جمعہ فی تفسیر رکھنے کوشش کروں جیسا کہ بہرحال ہم جانتے ہیں جو مکی صورتیں ہوتی ہیں سوریالہ بھی مکی صورتیں بہرحالی ہیں اور اس کے انیس آیتیں ہیں جو مکی صورتیں ہوتی ہیں یہ صورتیں جو ہوتی بہت مختصر ہوتی ہیں شاٹ ہوتی ہے بریف ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت مضبوط اور جامعہ میسج ہوتا ہے بہت کمپلیٹ چھوٹا لیکن بہت کمپلیٹ میسج ہوتا ہے اور یہ عموان صورتیں ان برائیوں کے طرف ان نیکیوں کے طرف اشارہ کرتی ہے جس کو یہ افسوس کی بات ہے ہم مسلمان ہیں افسوس کی بات ہے ان گناہوں اور نیکیوں کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں جو قرآن کی آخری مکی صورتیں جو تیسے پارے کو آپ اٹھا لیجئے جن برائیوں کو وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں جن برائیوں کو وہ وضاحت کرتے ہیں ان برائیوں کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں اور جن نیکیوں کے طرف اُبھارتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آخری نبی کو جو دعوت اسلام لے کر دنیا میں آئے تھے جس چیز کی دعوت دینا شروع کی جن صورتوں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا وہ صورتیں سبھی انہی گناہوں پر انہی نیکیوں بات کرتی جس کو آج مسلمانوں نے بہت معمولی سمجھ لیا جیسے کہ مثال کے طور پر چغلی اور غیبت کرنا عیب جوئی کرنا یہ ایک عام بات ہے لیکن قرآن کی آخری صورتوں میں عیب جوئی چغلی کرنا غیبت کرنا تکبر کرنا یتیموں کا مال کھا جانا لوگوں کا حق نہیں دینا اس کے بارے میں اتنی وضاحتیں اتنی نصیحتیں جسی کو انتیانی یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں نیکیوں کے طرح بھارتی ہے کہ خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملنا چھوٹی چھوٹی برتنے کے چیز ایک دستے کو دینا نیکیوں کے اندر چاہے چھوٹیوں بڑیوں اخلاص کے ساتھ کرنا ریا کو شامل نہیں کرنا تو گویا یہ صورتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں بہت انٹیگیٹیو ہوتی ہیں مطلب جس کے اندر ایک بہت جامع پیغام ہوتا ہے اور عموماً یہ صورتوں کا اگر آپ متعلق کرے تو ایک ہی صورت میں با ایک وقت دو نظارے فرن نظر آتے جنت اور جہنم کی ایک ساتھ تقریباً صورتیں اگر آپ پڑھیں گے مکی تو صورت ایک ہوتی ہے لیکن دو منظر بلکل دو فریخ دو پارٹیز دو انسانیہ جو دو حصوں میں تقسیم ہوں گی وہ دونوں کی بات ایک سورہ کرتا ہے دونوں ادھر اور ادھر والے سیدھے ہاتھ اور الٹھے ہاتھ والے جنتی اور جہنم ایک ساتھ تو بہرحال یہ صورتیں چھوٹی ہیں جامع ہیں اور اپنے کلام میں بہت واضح ہوتی ہے مطلب اس میں تفصیلات نہیں ہیں بالکل انڈیکیٹیو ایک دم صرف جا کے رائٹ ٹارگٹ پہ جاتی ہے کہ ایسا کرو تو یہ ہوں گا ایسا کروتی ہوں گا اب آئیے سورہ آلہ کا کیا پیغام ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوران میں جو ہے معاف کرنا جمعہ میں اور ادھر میں پڑھا کرتے تھے